اللہ نے لکھا حضور نے لکھا جبرائیل نے لکھا تیرے پاس لکھا ہوا ہے یا نہیں کتاب کی شکت میں ہے یا نہیں گھر میں پڑا ہوا ہے یا نہیں مسجد میں موجود ہے یا نہیں دکان میں ہے یا نہیں مکان میں ہے یا نہیں ویرانوں میں ہے یا نہیں عبادیوں میں ہے یا نہیں سیدھوں میں ہے یا نہیں نگیدوں میں ہے یا نہیں مدیدوں میں ہے یا نہیں بستیوں میں ہے یا نہیں شہروں میں ہے یا نہیں ہے قرآن موجود ہے یا نہیں ہے قرآن میں توحید ہے یا نہیں ہے رسالت ہے یا نہیں ہے نبومت ہے یا نہیں ہے آخرت کا ذکر ہے یا نہیں ہے آسمانوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے زمینوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے چاند کا ذکر ہے یا نہیں ہے ستاروں کا ذکر ہے یا نہیں ہے عبادلوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے بابا نبیوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے رسولوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے ربویت کی بات ہے یا نہیں ہے خالقیت کی بات قرآن میں ہے یا نہیں ہے ہے قرآن لکھا ہوا ہے پوچھنا چاہتا قرآن لکھا کس نے ہے قرآن لکھا کس نے ہے سب سے پہلے پڑا کس نے ہے بابا نیا کس نے ہے محفوظ کس نے کیا ہے سینے میں کس نے بٹایا ہے کرگار میں کون لائیا ہے میدانوں میں کون لائیا ہے برا کس کا کون پہنچایا ہے کس دنیا کا کون لائیا ہے افریقہ کا کون لائیا ہے چگران کا کون لائیا ہے شام تا کون گایا ہے روم تا کون گایا ہے فارس تا کون گایا ہے پیرایا کس نے ہے یاد کس نے کیا ہے پڑا کس نے ہے لیا کس نے ہے اٹھایا کس نے ہے پہنچایا کس نے ہے سچایا کس نے ہے پڑایا کس نے ہے میں چیلنج دینے لگا ہوں شیعہ جوان دوں اپنے بڑوں کو پکڑو میں تو پوچھتے پوچھتے جوانوں تم سے تھک گیا اور تم پوچھتے پوچھتے اپنے بڑوں سے تھک گئے سوال ان سے ان کا سوال ان سے وہ جوابی نہیں دیتے یہ بیچارے کیا گئے پوچھو ان سے قرآن کس نے لکھا کیا جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو قرآن کس نے لکھائے وہ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں لکھا میں نے کہا پھر کس نے لکھائے کہا فلان نے لکھائے میں پوچھتا ہوں وہ لکھا ہوا کہاں ہے یہ جوانوں وہ لکھا ہوا کہاں ہے تمہارے بڑے کہتے ہیں گار میں میرے بڑے کہتے ہیں نبی کے یار میں تم غاروں میں تلاش کرتے ہیں ہم یاروں میں تلاش کرتے ہیں یاروں نے دنیا تک پہنچایا ہم تم سے پوچھتے ہیں وہ جو انہوں نے لکھا ہوتا آئے میرے صحابہ کا لکھا تو میرے پاس ہے یا تم چلے جاؤ یا اسے بھولا لو ہمارے پاس تو لکھا ہوا قرآن موجود ہے اور دنیا کی ہر حقیقت ہمیں پتا چلی ہے وہ ہم تو تب وہ نہ تو تب وہ عزت تو تب وہ عزت تو تب ہمیں ہر چیز کا پتا چلا ہے قرآن سے اور قرآن لکھائے صحابہ نے سنو سب کچھ قرآن میں قرآن صحابہ میں سب جو سب کچھ قرآن میں موجود ہے قرآن صحابہ میں موجود ہے سب کچھ قرآن سے ملتا ہے قرآن صحابہ سے ملتا ہے سب کچھ قرآن سے ملتا ہے قرآن صحابہ سے ملتا ہے اور کافر صحابہ سے جلتا ہے میں حیران ہوا میں نے سوچا یہ کافر صحابہ سے کیوں جلتا ہے صحابہ نے ان کا کیا کیا بھئی کافر کا صحابہ نے کیا کیا بھئی صحابہ نے کافروں کا چھوڑا ہی کیسے اور صحابہ کے بعد کافروں کے پاس بچا ہی کیا بھئی صحابہ کے آنے کے بعد کافروں کے پاس بچا ہی کیا بیت اللہ ان کے پاس نہیں ہے مدینہ ان کے پاس نہیں ہے باغات ان کے پاس نہیں ہے زمینے ان کے پاس نہیں ہیں گرگیا ان کے پاس نہیں ہے شہر ان کے پاس نہیں ہے میرے پیمبر کے صحابہ نے ہر چیز کافروں سے چھیل لی کافروں کے پاس کچھ بھی نہیں گا میں تم سے پوچھتا ہوں جس کے پاس کچھ نہ رہے سب کچھ آپ لے لیں آپ سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا پھر کیوں یہ سوچتے ہوں کہ وہ صحابہ کو اچھا کہیں گے صحابہ نے ان کے پلے چھوڑا ہی کیا ہے کن کے پلے بھئی یہودیوں کے یہودیوں کے پلے چھوڑا ہی کیا ہے یہودیوں کے پاس بچے ہی کیا ہے پہلے نبیوں کی باتیں کس نے بتائی رسولوں کی باتیں کس نے بتائی پیغمبروں کی باتیں کس نے بتائی ابراہیل کا زمانہ کس نے بتایا اسماعیل کا زمانہ کس نے بتایا خلیل کا زمانہ کس نے بتایا موسیٰ کا زمانہ کس نے بتایا عیشہ کا زمانہ کس نے بتایا آشمان کی بناوٹ کس نے بتایا زمین کا بچھنا کس نے بتایا ستاروں کا چمکنا کس نے بتایا چاند کی روشنی کس نے بتائی ستاروں کی دفع کس نے بتائی کس نے بتائی اور سب کچھ قرآن نے بتایا ہے اور قرآن کو صحابہ نے بتایا ہے سب کچھ قرآن میں لکھا ہے قرآن صحابہ میں لکھا ہے قرآن کو کس نے لکھا ہے کہتے ہیں قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے قرآن کو صحابہ نے محفوظ کی ہے قرآن کو صحابہ نے یاد کی ہے قرآن کا تذکرہ صحابہ نے کیا میں ذرا لگتا بات کے لوگوں انداز بدلنے لگا ہوں اور انداز بدل کر بات ذرا دوسرے ترس سے سمان جانے لگا ہوں ساری دنیا کہتی ہے قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے لیکن میں بدل کر کہنے لگا ہوں صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے صحابہ کو قرآن نے یاد کیا وہ صحابہ نے لکھا ہے میں کہتا ہوں صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے شفہِ ہستی میں نہیں رہو گے رب کی قسم میں قرآن تھا ہے رہے گا ہر دور میں گوشتہ تھا ہر دور میں گوشتہ ہے گوشتہ رہے گا یہ سینوں میں رہے گا یہ مدینہ میں رہے گا یہ شہر میں رہے گا اورات میں رہے گا کاغذ میں رہے گا لفظوں میں رہے گا جملہ میں رہے گا قرآن باقی رہے گا اور جب تک قرآن باقی رہے گا جو جب کو قرآن میں لکھا ہے وہ بھی باقی رہیں گے جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے وہ بھی باقی رہیں گے جن کی صفاہ قرآن نے ذکر کیا ہے وہ بھی باقی رہیں گے قرآن بھی موجود ہے صحابہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا تم اُڑتے بھی لٹک جاؤ جس تک قرآن بڑا جاتا رہے گا صحابہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا صحابہ قرآن کو ملتا ہے قرآن صحابہ کو ملتا ہے صحابہ قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں تبچھو صحابہ قرآن دکھاتے ہیں قرآن صحابہ دکھاتا ہے جس کے پاس صحابہ نہیں ہے جس کے پاس صحابہ اس کے پاس بات کھلی کھلی آخری مرہ نے ملے جاتا جس کے پاس صحابہ نہیں ہے اس کے پاس اس کے پاس قرآن اور جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کے پاس جس کے پاس صحابہ نہیں ہے اس کے پاس اور جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس نے کہ سب کچھ قسم ہے اور جس کے پاس صحابہ نہیں ہے اس کے پاس قرآن نہیں ہے میں نے کہا تیرا قرآن کا ہے اس نے کہا غار میں ہے لوگوں کی ادائیت کے لیے قرآن کو کہا شفاو لن ناس لوگوں کی شفاہ کے لیے قرآن کو کہا شفاو لسدور یہ دلوں کی شفاہ کے لیے قرآن کو کہا یہ روشنی کے لیے قرآن کو کہا یہ ہدایت کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں چیز غار میں ہو ہدایت وہاں سے آئے گی یا قرآن آئے گا آئے گا کیا جب وہاں پڑا ہوگا ہے ہدایت باہر نکلے گی صحابہ کی عظمت دیکھو قرامت دیکھو حیبت دیکھو اہمیت دیکھو افادیت دیکھو جلال دیکھو جمال دیکھو روپ دیکھو دب دبا دیکھو خوبی دیکھو ساب دیکھو صفار دیکھو کمالات دیکھو قرامات دیکھو صحابہ کی جو نئی منتہ قرآن اس کے پاس بھی وہ یہ جو میرے صحابہ نے لکھا ہے کہتے ہیں جی توہین کی تعریف نہیں ہے کیا کہتے ہیں ایک بل پاس ہوا بل کیا پاس ہوا لوگ بلوں سے نکل آئے آرہی نکل آئے میں نے کہا کیا ہو گیا کہتے ہیں بل پاس ہو گیا میں نے کہا پریشان کیوں ہو تمہارا نام تو لکھتا ہوا نہیں تمہارے خلاف تو ہے نہیں وہ کہتے ہیں مولنہ صاحب باقیوں کو نہیں پتا آپ کو تو پتا ہے نا کس کے خلاف ہے چلو کوئی اور پوچھتے ہیں تو پوچھیں مرضی آپ تو نہ پوچھیں آپ تو جانتے ہیں نام کیا ہیں میں نے کہا میں جانتا ہوں اسی لیے تو بتاتا ہوں کیا بتاتے ہو میں نے کہا بتا رہا ہوں کہ جناب یہ بھیل تمہارے خلاف نہیں ہے اپنے پڑوں سے کہو یہ تمہارے خلاف نہیں ہے یہ گشتاخوں کے خلاف ہے قرآن کے منکروں کے خلاف ہے صحابہ کو گالی دینے والوں کے خلاف ہے اہلِ بیت کو نہ ماننے والوں کے خلاف ہے اہلِ بیت کے انکار کرنے والوں کے خلاف ہے اہلِ بیت کو گھٹانے والوں کے خلاف ہے اہلِ بیت کی عزت پر حملہ آوروں کے خلاف ہے تمہارے خلاف نہیں ہیں کہتے نہیں ہمارے خلاف ہیں میں نے کہا جب بار بار ہم کہتے ہیں تمہارے خلاف نہیں تم کہتے ہو ہمارے خلاف ہیں تو بات واضح ہو گئی نا گستاغ بھی تم ہی ہو منکر بھی تم ہی ہو اور جس کے پاس صحابہ نہیں ہے اس کے پاس قرآن نہیں ہے اور جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کے پاس ہے تمہارے لئے لوگ کی بات ہے تم نے نہیں سمجھ لی ہے تم سمجھتی ہو یہ نئی بات ہے یہ نئی بات نہیں ہے پرانی بات ہے کہ بے صحابہ کی بات تم نے نئی نکال لی ہے ظالموں صحابہ کی بات نئی نہیں ہے قرآن چونہ سو سال پر اترا اس میں صحابہ کی بات ہے قرآن میں صحابہ کی بات ہے سمور میں صحابہ کی بات ہے انجیل میں صحابہ کی بات ہے صحیفوں میں صحابہ کی بات ہے کرینوں میں صحابہ کی بات ہے شہروں میں صحابہ کی بات ہے زمانوں میں صحابہ کی بات ہے زمانوں میں صحابہ کی بات ہے تم کہتے ہو نئی بات ہے میں کہتا ہوں نئی بات نہیں زمانوں کی بات ہے یہ یک دم نہیں آیا پڑی بھا سچنی سی کھا پودمتنی سی کچھ سی کھا کوئی نہیں بولا کوئی نہیں چیزا تم ہی چیزے تم ہی سے آباز آئی تمہارے محللے سے آئی تمہارے گھر سے آئی تمہارے زاکر سے آئی تمہارے خطیب سے آئی پتہ چل گیا گشتاق کس طرف ہے گشتاق کہا بیٹھتا ہے گشتاق کہا رہتا ہے گشتاق کا رنگ کیا ہے گشتاق کی نسل کیا ہے گشتاق کا حسد کیا ہے گشتاق کا نسل کیا ہے گشتاق کا گرانہ کیا ہے گشتاق کا قبیلہ کیا ہے گشتاق کی پھر تجھے سلام تیرے بنانے والوں کو سلام تیرے سوارنے والوں کو سلام تیرے پیش کرنے والوں کو سلام تیرے قبول کرنے والوں کو سلام تیرے منظور کرنے والوں کو سلام تیرے نامے والوں کو سلام تیرے لفظوں کو سلام تیرے حرفوں کو سلام تیرے زبطے کو سلام تیرے پیغام کو سلام تیری بات کو سلام جو بات سمانے میں ہم نہیں سمجھا سکے لفظوں نے سمجھا دیا قانون نے سمجھا دیا ورد نے سمجھا دیا دو لینوں نے سمجھا دیا چودہ سو سال سے تکیہ کی چاتر میں پڑے ہوئے تکیہ بازوں کو پار نکال دیں گا چہرے سے نکاب کو اتار کر تو دیگا کو بتا دیا بتانے والا بھی میں نہیں مر بھی نہیں علماء نہیں شفاء نہیں یہ نہیں وہ نہیں بتانے والے بھی خود ہیں ہم نے پوچھا ہی نہیں بغیر پوچھے خود ہی بتانے لگے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے میں نے کہا بتاتا کیوں ہے کہ کیا کروں مجبور ہو گیا ہوں پہلے چھپاتا تھا اب بتاتا ہوں میں نے کہا چھپاتا تھا بچا پھر بھی نہیں تھا بتاتا ہے اب کیسے بچے گا باپ آشکارہ ہوئی نراز مت ہونا میں نے نہیں بتائی نراز مت ہونا میں نے نہیں بتائی شیعہ جوانوں تمہارے بڑوں نے بتائی میں نے نہیں بتائی میں تو بھی بولا ہی نہیں تمہارے بڑوں نے بتایا ہمارے خلاف ہے ہمارے خلاف ہے دنیا کو پتا چل گیا جس کے خلاف ہے وہ کون ہے آخری بات سمجھو بل کسی کے خلاف نہیں بل گستاغوں کے خلاف ہے بل کے کوئی خلاف نہیں ہے صرف گستاغ خلاف ہے اور بل کسی کے خلاف نہیں ہے کس کے خلاف ہے اور بل کے کوئی خلاف نہیں ہے کون خلاف ہے نتیجہ ابھی نام نہیں لے رہا میں ابھی میں نام نہیں لے رہا ہوں ابھی میں تھوڑا صبر کیے ہوں تحمل میں ہوں میسیج دے رہا ہوں پیغام دے رہا ہوں ابھی میں نام نہیں لے رہا ہوں باز نہیں آگے نام لوں گا